بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈ سکول تانسا کی طرف سے میں ہم آپ کا ٹیچر محمد علی سینس کے لیکچر نوبر ٹین میں آج ہم انویرنمنٹ کو پڑھیں گے پولیشن کو پڑھیں گے اور کائنڈز آر پولیشن کو پڑھیں گے جن کے پولیشن بھی اقسام دیفائن انویرنمنٹ محول کی تاریخ انویرنمنٹ محول تینک ارامد آس میک آور انویرنمنٹ ہمارے اردگرد کی چیزیں ماحول بناتی ہیں لیوین ٹینز گیٹ فوڈ وارٹر انویرنمنٹ اینڈ اکسیجن فرامد آر انویرنمنٹ لیوین ٹینز جاندار چیزیں گیٹ حاصل کرتی ہیں فوڈ خراب وارٹر پانی انویرنمنٹ اکسیجن فرامد آر انویرنمنٹ اپنے محول سے خراب پانی اور اکسیجن حاصل کرتے ہیں آج یہ ایک دیفائن پولیشن آلودگی دا اڈیشن آف حرم فل اینڈ آن وانٹڈ میٹیریل انتا انویرنمنٹ کارڈ پولیشن نقصانتے اور خیر ضروری ایشیاں محول میں شامل جب ہوتی ہیں یہ پولیشن کہلاتے ہیں اس کے بعد ہوا رہے ہیں دیفائن پولیشن آلودہ سار ناصر دا میٹیریل جنچ پولیوڈ دی انویرنمنٹ آر کارڈ پولیشن ایسے مٹیریل جو کہ انویرنمنٹ میں آلودہ انویرنمنٹ کو آلودہ کرتے ہیں پولیوڈنٹس کہلاتے ہیں فارس امپل جیسے کہ بیٹا ٹین کینز ہیں پلاسٹک بیٹز ہیں ایٹی سی یہ چیزیں ہمارے محول میں جب شامل ہوتی ہیں غیر دوری تو یہ ہمارے محول کو آلودہ کر دیتی ہیں گندہ کر دیتی ہیں اس کے بعد ہے بڑا کانی ڈاپ پولیشن پولیشن کی اقسام اس کی بڑا تین اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں ایر پولیشن ہوایی علوت کی وارٹر پولیشن آبیی علوت کی لینڈ پولیشن آپ پڑھیں گے بڑا ایر پولیشن فیضائی علوت کی کے بارے ایر ایس پولیٹڈ بائی ٹریفک سموگ انڈسٹریل سموگ روڈ دست ایر جو ہے ہوا جو ہے بیٹا علوتہ ہو جاتی ہے ٹریفک کے دھوائے سے انڈسٹریل کے انڈسٹریز کے دھوائے سے اور روڈ کے گھر سے برنگ آف فیوز ان ہومز گھروں انٹھانسل اور بٹھیوں اور گھروں کے اندھن سے بھی ہمارے جو ہوا ہے ہماری جو ایر ہے یہ علوتہ ہو جاتی ہے اب ہم ایفیکس آف ایر پولیشن پڑھیں گے فضائی علوتگی کے اثرات فضائی علوتگی کے اثرات بیٹا پودوں پر بھی ہوتے ہیں انسانوں پر بھی ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں یہی ہم ڈسکس کریں گے بٹا سب سے پہلے ہم دیمیٹی جانداروں پر ایر پولیشن کال ڈیزیز آف تھروڑ سکین اینڈ آئی ایر پولیشن کے جو ایر پولیشن وجہ بنتی ہے بیڑا بیماریوں کی آف تھروڑ گلے کی خرابی سکین جلد کی خرابی اینڈ آئی اور آنکھوں کی بیماریوں کا یہ سبب بنتی ہے ٹاپ سے ایر کاؤ بریٹھین دیفیکلٹیز اینڈ لامٹ تنسر زہریلی تضاد ہوئے ٹاپ سے ایر زہریلی تضاد کاؤ وجہ بنتی ہے بریٹھین دیفیکلٹیز سانس لینے میں مشکلات اینڈ لانس گنسر اور پھیپنوں کے گنسر کا سبب بنتی ہے یا وجہ بنتی ہے اس کے بعد اس کے پلانٹ پر پودوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں اسی فضائی اضافتی کے پودوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں سب سے پہل بیڑا ان پلانٹ ایر پولیشن سلو ڈان دیم پراسز دار فوٹو سنتیسز یہ کیا کرتا ہے یہ بڑا یہ پودوں کا فوٹو سنتیسز کا جو عمل ہے اس کو سست کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے فوٹو سنتیسز بڑا وہ عمل جس کے ذریعے پودے اپنی خوراق بنا دے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے بڑا پودوں کی نشو نمو کم ہو جاتی ہے یا ریڈیوز ہو جاتی ہے اس کے بعد بڑا ہمرا ہاں ایئر پلیشن کو فیزائی علاقی کو کم کیسے کر سکتے ہیں وہ کون کون سا سٹیپ سے ہمیں لینے چاہیے جس سے ایئر پلیشن کم ہو جاتے سب سے پہلے بڑا فیکٹریز اینڈ انڈسٹریز شوڈ بی شیفٹیٹ اووے پرام سیٹی فیکٹریز کو اور انڈسٹریز کو شہر سے بہر منتقل کرنا چاہیے شیفٹ شیفٹیٹ منتقل کرنا چاہیے اووے پرام سیٹی شہر سے بہر منتقل کرنا چاہیے اس سے کیا ہوگا اس سے بڑا ایئر پلیشن کام ہوگی گاڑیوں کی تدہ روڈ پر کام کرنی چاہیے اس سے بھی فیزائی علاقی بڑھ رہی ہے اگر گاڑیاں کام ہوں گی زیری بات کی علاقی بھی کام ری ڈیوز دی کٹنگ آف ٹری اینڈ فارس ایس دے افزار کاربن ڈی ایس اینڈ ایس کام کرنا چاہیے بڑا درختوں کو کٹنے اور جنگلات کی کٹنگ کو بھی کام کرنا چاہیے جو کہ افزار کرتے ہیں جاز کرتے آئیں کاربن ڈی ایس کو جو کے دوسرے اجزاء جو ہیں خلوق کی پھیلانے والے ہم کو یہ کام کرتے ہیں آج کا مرحب یہ ہی